بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر پینتالیس میں ہم نے سبق نمبر پندرہ انسان اور اس کا محول کا خلاصہ اور مشکی سوالات جو ہے وہ کیے تھے اور ہومورگ میں آپ نے وہی کوئس ناصد اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے اور خلاصے کو یاد کرنا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا اب ہم لیکچہ نمبر چھالیس کی طرف آتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے ستتر سیمٹی سیون کھولیے یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر پانچ ہے ایم سی کیوز کا سبق انسان اور اس کا محول کے مطابق درست جواب کے نشاندہ ہی ٹک سے کریں ایم سی کیو نمبر ایک ہے انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے اس کا پہلا اپشن ہے روزے اول سے نمبر دو اپشن ہے زمانہ قدیم سے نمبر تین پہ ہے برسوں سے اور نمبر چار ہے صدیوں سے اور درست جواب ہے صدیوں سے نمبر دو ہے پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے نمبر ایک غربت نمبر دو بیماری نمبر تین آلودگی اور نمبر چار ایندھن اور اس کا درست جواب ہے آلودگی ایم سی کیو نمبر تین اللہ کی بہت بڑی نیمتیں ہیں زمین پانی اور نمبر ایک روشنی نمبر دو فصلے نمبر تین خوراک اور نمبر چار ہوا اور درست جواب ہے ہوا ایم سی کیو نمبر چار شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے نمبر ایک معاشی نمبر دو آسابی نمبر تین معاشرتی اور نمبر چار ملکی اور درست جواب ہے آسابی ایم سی کیو نمبر پانچ بنجرپن اور سیمو تھور کا شکار ہوتی جا رہی ہے نمبر ایک سونا اگلنے والی زمین نمبر دو چاندی اگلنے والی زمین نمبر تین فصلے اگلنے والی زمین اور نمبر چار گندم اگلنے والی زمین اور درست جواب ہے سونا اگلنے والی زمین ایم سی کیو نمبر چھے شور کی علودگی سے انسانوں میں ختم ہو جاتی ہے بردباری مطانت اور نمبر ایک برداشت نمبر دو تحمل نمبر تین رواداری اور نمبر چار صبر اور درست جواب ہے تحمل سوال نمبر چھے دیکھئے درست اور غلط بیانات کے نشاندہ ہی کریں نمبر ایک انسان صدیوں سے اس زمین پر زنگی گزار رہا ہے یہ سیٹمنٹ ہماری درست ہے نمبر دو انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا غلط نمبر تین انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے غلط نمبر چار سائنس کے منفی اثرات سے انگار ممکن نہیں درست نمبر پانچ سنتی ترقی نے علودگی کے مسائل میں کمی کی ہے غلط نمبر چھے دیکھئے علودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے درست نمبر سات دیکھئے شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے غلط اور آخری ہماری سیٹمنٹ ہے انسان اور زمین لازم و ملزوم نہیں ہیں اور یہ بیان جو ہے یہ غلط ہے بیٹا آگے آجائیے یہاں ہمارے پاس سوال نمبر نو درزل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے یہ دیکھئے میں نے یہ جملے بنائے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اکاس اس کا جملہ ہے غروبِ افتاب کے منظر کی اکاس نے کیا خوب اکاسی کی ہے نمبر دو پہ لفظ ہے وابستگی معنی ہے تعلق اور جملہ ہے زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی بہت پرانی ہے نمبر تین پہ لفظ ہے مرتب اور اس کا معنی ہے ترتیب کرنا یا اکٹھا کرنا اور جملہ ہے اکبر نے مرزا غالب کی زندگی پر ایک بہترین کتاب مرتب کی پانچوان لفظ ہے ہمارے پاس میار اور اس کا معنی ہے کوالٹی یا درجہ اور اس کا جملہ ہے غالب مارکیٹ میں گوشت کا میار بہت اچھا ہے ہمارے پاس پانچوان لفظ ہے انقلاب اور اس کا معنی ہے تبدیلی اور اس کا جملہ ہے سائنسی ایجادات نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے بیٹا اب ہمارے پاس سوال ہے یہ یہ دیکھئے گرامر کا یہ سوال ہے تجنیز مدریہ زیادہ مثالوں پر گوھر کیجئے نمبر ایک میں نے اس کو کلم دیا یہاں پہ دیا اور اس نے دیا روشن کیا دونوں لفظ جو ہیں وہ سیم ہیں تیسرا جو فکرہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگ اور یہ چوتھا فکرہ دیکھئے اس نے اپنی مانگ میں سندور بھرا پانچوان فکرہ دیکھئے کل سے میرے کان میں درد ہے اور چھتا فکرہ دیکھئے یہاں کوئلے کی ایک کان ہے ان جملوں میں دیا مانگ اور کان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا املا اور عراب ایک جیسے ہیں مگر مانی کے حوالے سے مختلف ہے الفاظ میں پایا جانے والا یہ رشتہ تجنیز کہلاتا ہے تجنیز اور متشابہ الفاظ میں یہ فرق ہے کہ تجنیز میں الفاظ عراب اور املا میں مکمل طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں جبکہ متشابہ الفاظ میں عراب اور املا کا فرق پایا جاتا ہے بٹا ہومورگ میں آپ نے سبق نمبر پندرہ انسان اور اس کا محول کے الفاظ جملے جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور ان جملوں کی پریکٹس کرنی ہے اور خود سے جملے بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے مانی میں نے آپ کو اس میں بتا دیئے ہیں لیکچہ نمبر سنتالیس میں مرکات کا پیراگراف نمبر ایک پڑھیں گے بٹا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ